بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم اسلام علیکم دیار دین میں خوش آمدی آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے علرنب خرگوش اس کے حوالے سے یہ بکری کے چھوٹے بچے کے مشابہ ہوتا ہے اس کے آگے والے دونوں ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں اگلے والی اس کے دونوں ٹانگیں پاؤں اس کے لمبے ہوتے ہیں یہ صرف پچھلی ٹانگوں سے چلتا ہے اس کے خسائل اس کی خصوصیات خرگوش آنکھیں کھول کر سوتا ہے کہ اس طرح کے شکاری کو سمجھ نہیں آتی جو اس سے شکار کرنے آتا ہے کہ خرگوش جاگ رہا ہے یا کہ سو رہا یہ اللہ نے اسے خصوصیت دے رکھی ہے دوسری اس میں عجیب بات یہ ہے کہ خرگوش دریا کو دیکھ کر مر جاتا ہے اسے بہت زیادہ خوف آتا ہے دریا کو دیکھ کر بہت زیادہ پانی کو دیکھ کر تو دریا مر جاتا ہے اور اکثر آج کی مورڈرن سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جب کبھی یہ دریا کے کنارے جائیں اکثر دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی نہ کی خرگوش مرا پڑا ہوتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرگوش ان چار جانوروں میں شامل ہے جن کو حیز آتا ہے وہ کون کون سے ہیں جانداروں میں شامل ہے چار جانداروں میں ایک ہے جی عورت دوسرا لگڑ بگڑ تیسرا چمگادر اور چوتھا خرگوش جانداروں میں سے ان چاروں کو حیز آتا ہے ایک ہوتا ہے دریائی خرگوش جس کا سر جو ہے وہ خرگوش کی ماند ہوتا ہے اور بکیہ جو اس کا جسم ہے وہ مچھلی کی ماند ہوتا ہے یہ جو دوسرا خرگوش ہے یاد رکھ لیں یہ اس کا گوشت کھانا شریح حکم جو ہے اس کا وہ یہ حلال ہے تمام اہل علم کے نزدیک بلی کے مشابہ ہونے کی وجہ سے بعد اس میں تھوڑا سا اختلاف کیا ہے ان کے سے مکروحات میں تو لکھا ہے حرام کسی نے بھی نہیں لکھا جبکہ جو دریائی خرگوش ہے یہ زہریلہ ہوتا ہے اور اس کا گوشت بھی حرام ہے اب جو ہنفی عام جو خرگوش ہے اس کے بارے میں استدلال کرتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم مقام زہران پر تھے جو مکہ اور مدینہ کے تقریباً درمیان میں واقع ہیں کہ ہم نے وہاں پر ایک خرگوش کا تاقب کیا اسے پکڑا وہ فرماتے ہیں کہ اس کو لا کر ہم اسے ابو تلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لائے انہوں نے اس کو زبا کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے پاس اس کا کچھ گوشت بھیجا یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاکتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے اسے قبول فرمایا تو ہنفی اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ گوشت اس کا حلال ہے یاد رکھ لیں کوئی ایسی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے جس میں خرگوش کی گوشت کی حرمت کا ذکر آیا اب آگے اس کے خواس جاہز نے یہ کہا ہے اگر کوئی شخص خرگوش کے ٹکھنیں پہن لے تو اس کی اس پر نہ تو بد نگاہ اثر کرتی ہے نگاہ بد اثر کرتی ہے اور نہ اس پر جادو ہوتا اس وجہ سے کہ بد نگاہ اور جادو یہ ایسے عمل ہیں جب کسی پر حیض آ رہا ہو اس پر ہوتے نہیں ہیں اس لیے چونکہ خرگوش کو حیض آتا ہے اس لیے یہاں پہ جاہز نے یہ کہا ہے بھی ہماری اپنی کوئی رائے نہیں ہے اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس کے ٹکھنیں پہن لے اس پر جادو یا نگاہ بد اثر نہیں کرتی آگے کہتے ہیں جی اگر کسی شخص کے شفا پا جانے کے بعد کہ کوئی بیمار شخص تھا جب وہ صحتیاب ہوا اس کے کسی عزو میں جسم کے کسی حصے میں وہ سکڑ جائے یا اس میں وہ اس کا کوئی مسلز اس کے ڈیمیج ہو جائیں سکڑ جائیں مسلز پراپ پر وہ حرکت میں نہ آ رہے ہوں تو وہ کہتے ہیں جی ایسے شخص کو خرگوش کا دماغ بھون کر کھلائیں اس کا وہ مرض وہ جو مسلز کا سکڑنا ہے یا اس کا ڈیمیج ہونا ہے وہ صحتیاب ہو جائے آگے کہتے ہیں جی اگر کوئی شخص دو چنے کے برابر خرگوش کا دماغ لے کر گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کرے تو ہمیشہ صحت مند رہے گا اس کے جو مسلز میں ویکنس ہوتی ہے یہ اس کی ختم ہو جاتی ہے آگے کہتے ہیں جی کہ کینسر کے مریضوں کے لیے اس کا گوشت بے حد مفید ہے بہت زیادہ مفید ہے کیوں اس میں انرجی بڑی آتی ہے طاقت آتی ہے تو کینسر کا جو مریض ہے اس میں ویکنس بہت زیادہ ہوتی ہے وہ چلنے پھرنے سے کاثر ہو جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں اس کے کھانے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے خرگوش کا گوشت گرم مزاج ہوتا ہے یہ پیٹ کو صاف کرتا ہے پشاب اس سے کھل کر آتا ہے اور مزے کی بات سنیں یہ ان گوشتوں میں سے واحد گوشت ہے جو مٹاپے کو بھی کم کرتا اس سے شاید آپ کسی بھی ایسے گوشت کے بارے میں نہ سنیں جو مٹاپے کو کم کرے ہاں مٹاپا نہ ہونے دینا جیسے فش ہے مٹاپا نہیں ہونے دیتی اگر کم کرے کرگوشت کے گوشت میں یہ خصوصیت ہے اس کے کھانے سے مٹاپا کم ہوتا ہے بڑھتا نہیں اب بعد لوگوں میں بالخصوص بڑھاپے کے عالم میں بعد مجوانی کے عالم میں بھی یہ راشا کی بیماری ہو جاتی ہے ہاتھوں کا وہ کامپنا ایسے بعد کے وہ سر کامپنا شروع ہو جاتے ہیں بعد کے پاؤں کامپنا شروع ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی سیاہ مرچ میں بھون کر گوشت کا دماغ کرگوشت کا دماغ کھلایا جائے تو وہ یہ بیماری بھی ختم ہو جاتے ہیں یہ ہاتھوں کا کامپنا پاؤں کا کامپنا دماغ کا کامپنا یہ بیماری بھی اسے ختم ہو جاتے ہیں آگے دیکھئے اگر سفید داغ جسم پر سفید داغ بن جائیں یا جسم کے چہرے پر چھائیاں بن جائیں تو خرگوش کا خون لگایا جائے تو یہ چھائیاں بھی ختم ہو جائیں اور گرفہ یہاں میں یہ سوال آتا ہے من میں جی کون خرگوش کا خون لگائے کون ایسے کرے تو کون نے کیا کرنا ہے جہاں پر بکی آپ سارا کچھ عزماتیں ہیں اس کو بھی عزماتیں دیکھ لیں اب وہاں پر بھی وہ کون کون سے کیمیکل وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر یہ چھائیاں دور کرنے کے لیے داغ دبے دور کرنے آپ کو کیا پتا ہو تو یہ بھی ایسے لگا لیں آپ کر کے دیکھ لیں اللہ کے فضل سے صحتیابی ہوگی خرگوش کے خون کا سرما آنکھوں میں لگانے سے آنکھوں میں جو بال بادکار لوگوں کے آ جاتے ہیں وہ ایریٹیٹ کرتے ہیں وہ نہیں آئیں گے اور اس کے خون سے خرگوش کے خون سے جو کالے دھبے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں یہ ساتھ آٹھ سو سال قبل کی تحقیقات ہیں بالخصوص وہ نوجوان جو آج کی سائنس پڑھتا ہے جن کے من میں یہ ہے کہ مسلمانوں نے آئی تک کچھ نہیں کیا وہ اور کریں اسلام نے مسلمانوں نے یہ کیا کیا کن کن چیزوں پر تحقیق کی جو آج سائنس ہمیں آکے آکے بتاتی ہے ہمارا چوری کر کے ہمیں آکے بتاتی ہیں کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا اب آگے اس کی خرگوش کی تبیر پر آ جائیں کہ خواب میں جب یہ خرگوش نظر آئے تو اس کو کیا کیا جائے پہلی تبیر اگر کسی شخص نے خواب میں خرگوش کو زبا کیا اس کی تبیر یہ لکھی ہے کہ یا تو اس کی بیوی مر جائے گی یا اس سے وہ جدا ہو جائے گی تبیر لکھی ہے یہ آگے حقیقی جو علم ہے وہ اللہ ہی کے پاس اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا بھنا ہوا گوشت کھایا پکا ہوا گوشت کھایا اس کی تبیر یہ ہوگی کہ اس شخص کو ایسی جگہ سے رزق ملے گا جہاں سے اسے امید ہی نہ ہو اگر کسی نے خواب میں خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے اسے ہدیہ دیا خرگوش یا خرگوش کو خواب میں خریدا ان تینوں کی تبیر یہ ہوگی کہ رزق کی دولت بہت زیادہ انقریب اس بندے کو ملے آگے یہ ہے جی اس کی تبیر اسی کی ہی اگر خرگوش کا شکار کیا یا کسی نے ہدیہ دیا یا کسی کو خریدا اگر وہ شخص غیر شادی شدہ ہے اس کی شادی ہو جائے یہ اس کی تبیرات تھی باقی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں والسلام اللہ علیہ